ضرورت نہیں ہماری جھلک سے تم ہار گئے ہو ہماری جھلک سے تم گھبرا گئے ہو ایک کو تو زلے سے بھار کیا نا دوسرے کو الیکشن سے بھار کیا تیسرے کو واپسی فراز بھیجیں گے بھیجیں گے فراز تو سارے کے سارے آؤٹ اور رہے گئی بات عمران خان کی وہ کے پی سے تو چلا گیا اب پاکستان سے بھی وہ جائے گا کہاں جائے گا یہودیوں کے پاس جن کا وہ منچی ہے ایجنٹ مت بولو ایجنٹ پروٹوکول کا لفظ ہے اس کی اپنی زبان میں بات کرو منچی جو ہے نا یہودیوں کا تو یہ جتنے بھی منچیان گروپ اکھٹا ہے یہ سب کے سب ملک سے بھار جائیں گے اور امداد اس طرح مانگ رہا تھا اور اس کے ساتھ جو پیچھے جو ہر دور کے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہمارا سابری قوال تھا اس کے پیچھے دس بندے تاڑی مارنے والے بڑی عالا قوالٹی کی واسکٹیں پہن کے ٹوپی پہن کے بیٹھتے ہیں نا میرے خواہد ہے تم وہ پی ٹی آئی کے ہو آواز نہیں آرہی درے بیٹھے ہو در نہ نہیں نوکری چاہیے پیسے چاہیے کیا چاہیے جھوٹی نوکرییں چاہیے آپ کو واضح بتا دوں ان شخص کا ان لوگوں نے اسی سٹیج کے اوپر اسلام آباد میں اپنے الفاظ سے غلط استعمال کیا اور غلط طریقے سے اپنی حکومت لائے آج وہی الفاظ وہی الفاظ ان کو کھا رہے ہیں اور وہی الفاظ سے یہ واپسی جا رہے ہیں جب آپ آپ زلے کے آپ تو نہیں دوسرا مائک نہیں ہے یہی ہے آگ نکل گئے یہ ادھر لکھنا جب زلد یہ خان کی حدود کے بھار یہ جو وفاقی مانسٹر ڈی اے خان کا منچی جب ڈی اے خان کے آس پاس پھرے گا اور سٹی میں انٹر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کون جیتے گا میرے خال اچھ آواز نہیں آنڈی بھئی لگ دا ہی نہیں آج جو ڈرے بیٹھے ہوئے ایج ایلی بھرکسی وات پتہ چل سی تے ڈبے کھل سی وات پتہ لگ سی تے ایج ایلی اوام ووڈ سٹیسی کتاب کو وات پتہ لگ سی کہ جمعیت کتھ ہے پی ٹی آئی کتھ ہے میری ریکویسٹ ساڑھے کھل آج موقع ساڑھے کھل آج چانس اس چانس کو ضائع مت کرو اس سسٹم کو ضائع مت کرو اج ماشاءاللہ تُو سا پندال بھرے تُو سا یقین کرے سو تُو سا جمعیت کو جتا چھوڑے ایڈا بھرڈا جلسہ کے پیچ کتھے ہی نہیں تھی جہرہ آج تُو سا جی پیو چوک تے بے کے اے ثابت کاریت ہے کہ مفتی زندہ ہے مفتی زندہ ہے کے پی کس کا میں آتا تُو سا ڈروں مائت رلے بے آواز آونی چاہی دیئے تے این دروازے تے آواز بنجھ نہیں چاہی دیئے یہ کو پتہ لگ مجھے کہ اسے جی پی آر چوک تے جی میں تُو سا رات ہے لے بینر کو ہٹایا ہے نا جیرے بندے کو الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کرے دا تُو سا اکو ووٹ کو زائم ہتھ کرو کی پی کہنا نہیں ہاں دی بے آواز اگر میرا قائد آ گیا تو ہاری آواز ایوے رہی قائد کیا اگسی کی پی کہنا پاکستان کہنا پاکستان کہنا پاکستان پاکستان قائد جمعیت قائد جمعیت ووٹ کو اور بلے کو توڑ دو بھنو بلے کو بھنے سو تو پتہ لگ سی تی اڑ سی تو پتہ لگ سی ایجر اڑ گی ہے نا بلکہ اڑ گی ہے تی چرچی کو بڑے مزدار پھیرے آسن انشاءاللہ انشاءاللہ قائد صاحب پہنچنا انشاءاللہ انشاءاللہ جی ساڑی ہے تیرا فروری کو جیت بھی ساڑی ہے صبح بھی ساڑ ہے انشاءاللہ مرکز بھی ساڑ ہے جیرے یہ خاندے لوگ آس پاس کھول جیرے لوگ آئے وہ دن جنہ حمد کی تی میں تو خراج تحسین پیش کریں بس سلام سلام بھائی دی ریکویسٹ ہے بھائی دی ریکویسٹ ہے کہ سویل بھائی پتہ نہیں میں کوئی دھلوا کے ویسن جنگہ بنوا کے اندھی ویسن کے کریسن انہوں نے الیکشن کوئی دو آؤٹ تھی گیا میسج کرنے دا پیئے مفتی عبدالوائی صاحب سارے دل دی سارے سردہ تاجیں انہیں جنہیں اندھے واسطے گالیاں کیتن میں گال اندھے واسطے کر چھوڑیے میں آگ چھوڑا ہے ان کو ان کو میں آگ چھوڑا ہے ڈیش 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 تو سمجھ گئے انہوں سے سمجھ گئے انہوں سے میں کوئی آگ چھوڑا ہے تو انشاءاللہ میسج ہوں میں کوئی بھیجا کہ تیرے واسطے بھیجتری ہے تو میڈے واسطے بھیجتری ہے میں بھی کاؤں ماننا میں ڈول لگتے رہے لگتے بھی کڑا لنا میں اپنے زمین دا ارپتے سودھا نہ کرے سا مر ویسا اپنا جنازہ کڑوا گھنسا مگر اپنے زمین دا سودھا نہ کرے سا میں کوئی گال آگ چھوڑیے کہ تُو میں کو عادت تیرے واسطے بھیجتری ہے میڈے واسطے بھیجتری ہے میں کوئی جواب لیتا ہے کہ نہ میں کو اپنی بھیجتری چاہی دیے نہ اپنے حتہ کل تیری بھیجتری چاہی دیے با دناشی نمہ نم ڈیے خان ہے ڈیے خان سادھے ہیں ڈی پیو چوک سادھے ہیں کہہ دے پیودن نہیں ہے ڈی پیو چوک ڈیے خان سادھے جمعت ہے کہہ دے پیودن نہیں اے پنجہ منب دیو اے چالی منب دیو اے دوازار منب دیو یہ تو خالی سارا سکی تا جلس ہے سی پیک تھے جتا یاد کونی حالے ڈونی بار گزرین حقلہ انٹرچینج کو لاکھے سی پیک تھے کل موٹران کل گھڑیان کل عوام ہے اے پیٹیائی عوام ہے جب ہی عوام ہے اے کہتے پیوتی عوام نہیں تو میں نے ووٹروں کو بندے کرنے تھے تو سا پاکستان کو ویچے دے وے نا مانم نا مانم پتباشین نا مانم کہیں دی پتباشین نا مانم اے کے پی اے کے پی اے کے پی اے میرے پسٹون برا بیٹن انہ کو لاغوالیستان نہیں کھسکا امریکہ اے کے پی کھسکا سن انہوں نے دا بابا اگواریستان نہ کھسکا انہوں کو اے کے پی کے سیسن کے پی دے ویچے پچھتون دا ایک پچھا ہی کافی ہے ناواز سے پٹھان زندہ ہے اور پٹھان کسی کے باپ کا غلام نہیں ہے نہیں ہے کسی کا غلام یہ کل بھی مفتی کا دیرہ تھا یہ آج بھی مفتی کا دیرہ آئیے کسی کو نہیں ماننا تو آج آئے دیکھ لیں لائپ بھی دیکھ لیں ہمیں کر کے بھی دیکھ لیں اسبعہ کے بھی دیکھ لیں کس کا دیرہ آئیے کس کا ہے جمعیت کا یہ جمعیت کا دیرہ ہے اور کیپی بھی جمعیت کا ہے دو نوکنی کے پیچھے چار لاکھ کے پیچھے ہمارے ضمیر خریجتے ہو نہیں خریج سکتے آٹھ ڈی آئی خان کے عوام نے آج کیپی کی عوام نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ کیپی کا چھونے لے رہا تھا آج وہاں سے بھی جمعیت کو چھتا دیا آپ مفتی کے مجھائدوں مفتی کے کارکن ہو اگر مولانا صاحب اس سمبلی میں نہ ہوتے آج ہماری افاظت نہ کرتے تو یہاں مذیتوں میں ناچکانیں ہوتے آج مدرسوں کی حفاظت نہ کرتے آج مدرسوں کے اوپر نہ بھاگتے تو آج مدرسوں میں کیا حال ہوتا آج سمبلی میں ہواد نہ اٹھاتے تو ہمارے پردے کا کیا حال ہوتا تم کتنے ڈاس کر لو کتنا وہ کر لو کیپی پردے کا علاقہ ہے یا ہمارا پردے کا رواج ہے یا ہمارا جلگہ برادری کا رواج ہے اسے تم ختم نہیں کر سکتے ہماری پگڑے کو تم ختم نہیں کر سکتے ہماری روایتیں ہمارا جلگہ ہماری دلات سے جو کہ تو رہیں گی اس کو کسی کا باپ بھی نہیں حال ہا سکتا ہے ایسی بات تو انشاءاللہ ہماری جیت کنفرم ہے اور ان کی ہار کنفرم نہیں ہو گئی ہے ہو گئی ہے اس حملی کے اندر اگر ہمارے مولانا برادران سے نہ ہوتے تو یہ کپ کا ہمارے آئین میں ترمیم کرتے مگر اس نے سوچا کہ مولانا کو بھار کرتے ہیں ترمیم ہو جائے گی تم نے مولانا کو بھار کر کے ترمیم کی ہے ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا یہ بچہ بیٹھا ہے یہ مولانا ہے یہ مفتی ہے یہ مولانا فضرمان صاحب ہے یہ بچہ بچہ مفتی کا غلام ہے جو ہمارے پیچھے جو ہمارے آگے نمازیں پڑھاتے ہیں آپ ان کے لئے بولتے ہو مفتی عبدالوحی صاحب قریشی کوئی ڈانس کا درس نہیں دیتا کوئی منافقت کی باتیں نہیں کرتا دین کی باتیں کرتا ہے سمجھاتا ہے اور الحمدللہ ہماری جیب میں تذبی ملیں گی اور ان کے جیب میں چارچ ملے گی ہماری گاڑیوں میں آبے زمزم کا پانی ملے گا ان کی گاڑیوں میں شیعہ کی بھدلیں ملیں گی مفتی عبدالوحی صاحب کی دو نفلوں کی مارتا بندہ آؤٹ گیا گیا اپنے الفاظوں سے آج یہ ربست ہونا شروع ہو گئے ہیں نماز کا ٹیم برابر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے قائد مہدرم حضرت ملانا فضر امان صاحب بھی پہنچنے والے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے آپ نے ثابت کر دیا کہ مفتی زندہ آئے دیکھو سب سے بڑا کام میں اپنے آنے والی نسل کو بھی کہوں گا کہ قربان ہو جانا ختم نبوت پہ جو قادیانی کو کافر قرار دیا نا اس پہ سات نسل بھی میری قربان ہوگی ہم محمد کے غلام ہیں غلام رہیں گے ہم محمد کے غلام ہیں برقرار رہیں گے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت اور برقرار رکھ حضرت جی آگے ہیں جس کا آپ کوشش سے انتظار تھا مجھے اجازت ہے مجھے اجازت ہے تمام حضرت جی آ رہا ہے جس کے اجازت میں آئے ہیں اور کھڑے ہو کر استقبال کریں اس عمر میں لوگ چرپائی سے نہیں اٹھتے اس عمر میں حضرت ملانا فضل امان صاحب آپ کے اسلام کی جنگ لڑے ہیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی والسلام مجھے